اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین میرے آج کا موضوع ہے قدو کے فوید یہ ایک سبزی ہے جو مفید بھی ہے اور مزیدار بھی ہے اور ایک قرآنی سبزی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور خدا عنہ علم سے گرگڑا کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دیتا ہے اور ان کو ایک چٹین میدان میں گرا دیا جاتا ہے فَنَبَضْنَاهُ بِالْعَرَائِ وَهُوَا السَّقِيمِ ہم نے ان کو ایک میدان میں گرا دیا جبکہ وہ مریض تھے کمزور تھے اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لئے سبزی ہو گئی وَأَمْبَتْنَا عَلَيْهِ شَدَرَتَمْ مِنْ جَكْتِينِ اور ہم نے ان پر ایک درافت کو آگایا کہ جو کیا تھا قدو کا تھا تو اس کے بہت زیادہ فغید ہیں اور خدا عنہ علم کا خود زیگر کرنا حکمت سے خالی نہیں ہے حتی ایک لفظ ایک حرف قرآن میں آئے تو اس میں بھی حکمت ہے اور خدا عنہ علم نے اس سبزی کو حضرت یونس علیہ السلام کے لئے اس حالات میں مشکل حالات میں پیدا کیا تو اس میں بہت زیادہ حکمتیں پشید ہیں جو کچھ تو خود قرآن کے ذریعے سے اور احادیث کے ذریعے سے اور کچھ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ظاہر ہوتی رہیں گی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے اس کے بارے میں کہ کیوں سبزی اگائی حضرت یونس علیہ السلام کے لئے کہا فرمایا رسول خدا نے قلل جقتین کہ قدو کو کھو اس قدو کو کھو کہ اگر اللہ کے نزدیک کوئی حلقی پلکی سبزی ہوتی تو اللہ تعالی حضرت یونس علیہ السلام کے لئے وہ ہوگا تھا لہم بتا ہاں الہ اخی یونس تو برادر یونس کے لئے وہ سبزی ہوگا تھا اگر اتنی حلقی پلکی کوئی سبزی ہوتی ہے حضرت یونس علیہ السلام اس حالت میں مریض تھے تو ان کو ایسی کوئی سنگین گزا نہیں چاہیتی بلکہ حلقی پلکی گزا کے جو جلدی حضم ہو جائے تو اللہ تعالی نے یہ سبزی حضرت یونس علیہ السلام کے لئے ہوگئی اس وقت کو یاد کرو جب حضرت یونس علیہ السلام غصے کی حالت میں گئے تو حضرت یونس علیہ السلام غصے کی حالت میں تھے اور یہ قدو حلوہ قدو بہت مفید ہے غصے کو کنٹرول کرنے کے لئے آساب کو کنٹرول کرنے کے لئے حضرت یونس علیہ السلام کے لئے اللہ تعالی نے ایک سبزی ہوگائی تاکہ وہ اسے استفادہ کریں اور کھائیں اور اپنے آساب کو کنٹرول کریں اس طرح بعض والی حدیث میں اس کا جو ایک اور فائدہ ہے وہ کیا ہے دماغ کے لئے اور عقل کے لئے بہت مفید چیز ہے یہ دماغ کی مختلف قسم کی بیماریاں مثلا پارکنسون ہے مرگی ہے اس کے علاوہ دماغ کا چھوٹا ہو جانا ہے سی پی ہے اور بچوں کی بیشفہ فعالی ہے مثلا وہ زیادہ نحرکت میں رہتے ہیں زیادہ شرارتیں کرتے ہیں بہت زیادہ اس کے علاوہ آٹیزن کی بیماری ہے دماغ کی تمام مشکلات اور عقل کی تمام مشکلات کے لئے یہ ایک بہترین سبزی ہے اس کو پکا کے کھائیں خاص طور پر گوشت اور ڈال کے ساتھ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں ارشاعت فرماتے ہیں یا علی اے علی علی کا بددبا آپ پر لازم ہے کہ آپ جو ہے نا حلوہ قدو سے استفادہ کریں جب جگتین آتا ہے تو وہ عام ہوتا ہے سبز قدو کو بھی شامل ہوتا ہے اور حلوہ قدو کو بھی شامل ہوتا ہے قدو تمبل کو بھی سارے جن جو قدو کی قسم میں اس کو شامل ہوتا ہے لیکن دبا زیادہ تر وہی حلوہ قدو کو شامل ہے اور یہ سبز قدو بھی مفید ہے لیکن یہ جو حلوہ قدو ہے اس کے بہت زیادہ فغید ہیں فَقُلْحُو پس اس کو کھائیں فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغْ وَالْعَقْلَ یہ کیا کرتا ہے یہ دماغ کو بھی زیادہ کرتا ہے اور عقل کو بھی زیادہ کرتا ہے اس کا ایک فیدہ جو اہم فیدہ ہے بنیادی فیدہ ہے وہ کیا ہے کہ یہ حلوہ قدو دماغ اور عقل میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور مختلف قسم کی بیماری ہیں جو دماغ اور عقل کی وجہ سے آتی ہیں اور ان کا علاج ہے یہ بھی کافی کے حدیث تھی اور اس طرح کافی کے حدیث میں آگئے جساری نقل کرتے ہیں قَانَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعجبہ دبا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دبا کو حلوہ قدو کو پسند فرماتے تھے یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندید سبزی دبا اور حلوہ قدو تھا اور کیا کہتے تھے وَكَانَ يَأْمُرُ النِّسَاؤُهُ اِذَا تَبَخْنَا كِدْرَانْ يُقْسِرْنَا کہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ برطن میں کوئی چیز پکائیں تو اس دبا کو اس قدو کو زیادہ کر دیں اور دبا سے میں نے دبا سے مراد کیا ہے وہوالقر یعنی وہی حلوہ قدو مراد ہے یہ بھی کافی کے حدیث ہے کہ بغیر تاقید کرتے تھے ام المومنین کو ام المومنات کو کہ کیا کریں کہ آپ جب کوئی چیز پکا رہی ہوں تو اس وقت قدو کو زیادہ پکائیں قدو اس میں زیادہ ڈال دیا کریں اس طرح ایک اور حدیث ہے یہ تو اگل دماغ کیلئی تھی کہ یہ جو غمگین دل کا علاج ہے غمگین جن کا دل ہو پرشان ہو جو انسان اس کے لئے ایک بے تین چیز ہے کہ ان کو خوشحال کرتا ہے رسول قناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے ازا تبختم فقصر القرآن جب آپ پکائیں تو اس میں زیادہ کیا ڈالیں قدو ڈالیں فَإِنَّهُ يُسِلُّ الْقَلْبَ الْحَزِينَ کہ یہ کیا کرتا ہے یہ غمگین دل کو شاد کر دیتا ہے خوشحال کر دیتا ہے اس طرح ایک اور جس کا علاج ہے بیماری کا وہ کہہ قلنج بیماری ہے کہ جو آنٹوں کے اندر بعض دفعہ سوجن پڑ جاتی ہے التحاب پڑ جاتا ہے رکاوٹ بن جاتی ہے تو اس کا یہ علاج ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ جَيُدٌ لِوَجِ الْقُلَنج یہ جو ہے قلنج کے درد کے لئے مفید ہے تیب العیمہ کی یہ حدیث ہے اسی طرح رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ چیرے کو خوبصورت کرتی ہے یہ سبزی اور چیرے کو نورانی کرتی ہے فرماتے ہیں حسن علیہ علیہ السلام کو مقاتب کرتے ہوئے وسیعت کرتے ہوئے فرماتے ہیں قلل جاقتین کہ آپ قدو کھو فَإِنَّهُ مَنْ أَكَلَهَا حَسُنَا وَجْهُهُ وَنَاظَرَا وَجْهُهُ کہ جو بھی قدو کھاتا ہے اس کا چیرہ خوبصورت ہو جاتا ہے اس کا چیرہ نورانی ہو جاتا ہے اور پھر آگے فرماتے ہیں وَحِجَا تَعَامِ وَتَعَامُ الْأَنبِيَاءِ قَبْلِ یہ میرا کھانا بھی ہے اور مجھ سے پہلے والے انبیاء کا کھانا ہے اس طرح ایک اور حدیث میں ہے امیر المومین علیہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قُلُ الدبا کہ قدو کو کھائیں بَنَاهَنُ أَهْلَ الْبَيْتُ نُحِبُّهُ ہم اہلِ بیت اس کو پسند کرتے ہیں یعنی یہ انبیاء کی سبزی ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سبزی ہے اور اہلِ بیتِ اتحار کی سبزی ہے اور اس کو پسند کرتے تھے اور جو واقعا اس کے اندر جو راز ہے وہ کیا ہے یہ آقل میں اضافے کا سبب بنتا ہے دماغ میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور انبیاء کی پسندی در سبزی ہے اور جس چیز کو انبیاء پسند کرتے ہیں اہلِ بیت پسند کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کی پسند کوئی ذائقے کی بنا پر نہیں ہوتی ہے بلکہ حکمت کی بنا پر ہوتی ہے اس میں ضرور کوئی حکمت پوشید ہوتی ہے اس وجہ سے وہ چیزوں کو پسند کرتے تھے اور یہ سبزی جو قدو ہے اس کے بہت زیادہ فغید ہے اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی قدو کو دال کے ساتھ کھائے تو جب خدا وآلہ علم کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے نرم ہو جاتا ہے نازک ہو جاتا ہے اور جماع کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے تمالائی میں اضافہ ہوتا ہے معاصل کی حدیث ہے اس طرح کہ رسول خدا ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں یعنی یہ ہم لوگ مریض جو ہمارے ہوتے ہیں اوٹیز مورستر کے دوسرے جو دماغ کی مریض ہوتے ہیں ان کو ہمیں ایک طرح کی سبز پکا کے زیادہ تر کھلا سکتے ہیں وہ کیا کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی گوش والا سالن بنائے تو اس میں زیادہ قدو ڈالے کیونکہ قدو کیا کرتے ہیں دماغ اور آقل کو زیادہ کرتے ہیں یعنی ہم جو کھانا بنا کے دے سکتے ہیں سالن بنا کے دے سکتے ہیں مریضوں کو دماغی مریضوں کو یہی گوشت قدو کے ساتھ یا ایک اور جو پیچھے آیا تھا حدیث میں کیا جو چاہتے ہیں کہ ان کا دل نرم ہو جائے دال قدو کے ساتھ اس طرح اس کے علاوہ جو تیم میں اس کے فوائد آئے ہیں یہ مفید ہے پیاس کے لیے جس کو پیاس زیادہ لگتی ہو اس طرح دل کی تقویت کے لیے کالی خانسی بخار گرمی کی وجہ سے جس کو نین نہ آتی ہو اس کے لیے مفید ہے اس کے علاوہ جرکان ہے اور خونی بہوسیر ہے پیچس ڈیابیٹ اور بچے خاص طور پر جو بیش فاعل ہوتے ہیں جن کو تحرک ہوتا ہے اور نکرس گھنٹیا کا یہ علاج ہے اس کا بدن کے کس خاص اس میں پانی جم ہو جاتا ہے اس کا یہ علاج ہے اس کے لیے تسلوب شرائین یعنی رگیں سخت ہو جاتی ہیں ان کا یہ علاج ہے مٹاپے کا علاج ہے اور خون کی کمی ہو جاتی ہے خاص طور پر جو گرمی کی وجہ سے خون کی کمی ہوتی ہے اس کا یہ علاج ہے زخموں اور جلنے والی جنگ پر لگائیں تو یہ مفید ہے اس کے علاوہ یہ کیا ہے ملین ہے اس حال آور ہے یعنی نرم ملین ہے تو بہت ساری بیماری ہیں یہ جو ابھی فقط میں اس کے سبزی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اس کے بیچ کے الگ سے فوائد ہیں اس سے جو تیل نکتا ہے اس کے الگ سے فوائد ہیں اس کے جو اوپر جلد ہوتی ہے اس کے الگ سے فوائد ہیں جو چیزیں پھینک دی آتی ہیں زیادہ تو ان چیزوں کے بہت زیادہ فوائد ہیں ہمیں ان طبیع چیزوں سے اور خاص طور پر قرآنی چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہئے جو پروردگارِ عالم نے ہمیں نعمت کے طور پر ہمیں عطا کی ہیں پروردگارِ عالم سے دعا ہے کہ اے پروردگارِ عالی ہمیں علم کے ساتھ عمل اور عمل کو اخلاص کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرماؤں